السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیب آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو نیچے ریڈ گلر کا بٹن ہے دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ایسے ہی اسلامی کی ویڈیو آپ آگے بھی دیکھ سکے آج کی سیڈیو کے اندر ہم بات کرے گے محبت میں بیچین کرنے کے وظیفے کے بارے میں اور یہ جو وظیفہ ہے یہ محبت کا وظیفہ ہے اور اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا تو کسی کو بھی آپ محبت کے اندر بیچین کر سکتے ہیں اور ایک بات خاص دیان رکھے کہ یہ وظیفہ جو ہے وہ جائز کاموں کے اندر ہی آپ استعمال کریں تو یہ ویڈیو آپ پوری دیان سے دیکھیں اور اس وظیفے کو آپ دیان سے سنیں آپ کو اس وظیفے کے بارے میں پوری جانکاری مل جائے گی کہ محبت میں بیچین کرنے کا جو وظیفہ ہے وہ کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے تو آئیے اسی پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ وضو کر لیں کیونکہ وضو کرنا ضروری ہے وضو کرنے کے بعد جب آپ باوضو ہو جائے تو اس وظیفے کو آپ کریں اور یہ وظیفہ نماز کے بعد کرنا ہے اب آپ کوئی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اگر ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں اور اس وظیفے کو کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے درود ابراہیم اگر نہ آتا ہو تو چھوٹا سا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو تین مرتبہ پہلے درود شریف پڑھیں اور پھر آخر میں بھی تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور تین تین مرتبہ والاخر درود شریف پڑھنا ہے اور بیچ میں آپ کو قرآن پاک کی اس صورت کو پڑھنا ہے جو قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے صورہ فاتحہ یہ صورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف یہ پوری صورت آپ کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے 101 مرتبہ صورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک کی تصوے پارے کی صورت صورہ اخلاص یعنی قلوہ اللہ شریف کی صورت پوری صورت آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور وظیفہ آپ دیان سے سنیں جب آپ صورہ فاتحہ 101 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ جو ہے صورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے بیچ میں جس کو بھی آپ محبت میں بیچین کرنا چاہتے ہیں ان کا نام لے لے اور پھر جو ہے صورہ اخلاص 101 مرتبہ پڑھیں اور پھر آخر میں تین مرتبہ درود شریف پڑھیں تو یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اور نماز کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور دوسری بات کہ یہ وظیفہ کرنے کے لیے اجازت عام نہیں ہے اس وظیفے کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی میں نے جس سے یہ وظیفہ لیا ہے اس عالم صاحب سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی اور اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ کومیٹ باکس کے اندر اپنے شٹی کا نام ڈال دینا ہے اور پھر ہم اس کومیٹ کو پڑھ لے گے اور پھر آپ کو جواب دے دے گے اگر ہم جواب نہ دے سکے تو روحانی طور پر آپ کو اجازت مل جائے گی تو اس وظیفے کو آپ جو ہے کومیٹ کر کے پھر ہی اس وظیفے کو آپ کریں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے سواب کے مستحق بنے ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر لے ساتھ میں گھنٹی کو دبا دے تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ ملتے translate